خود کو اپنی نظروں میں اتنا بڑا بنا لو اپنے آپ کو اتنی اہمیت دو کہ لوگ آپ سے اونچے نہ اٹھ پائے برابر رہے آپ ان کا سممان کرو پر آپ سے اونچے نہ اٹھ پائے ہاں ٹھیک ہے لڑکی ہے سندر ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کوئی کھیڑا مکوڑا ہوں کہیں لڑکوں کو انفیچویشن بہت زیادہ ہوتا ہے کہیں کو کم ہوتا ہے جس کو بہت زیادہ اور ہے مطلب آپ کے اندر اوڑ جا ہے بہت آیت میں ہے بہت ساری ہے اب بہت آگے جا سکتے ہو تمہیں آج اس لڑکی کی اپنے جیون کا نیوارن کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے جیون کو چلانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے تم ادھورے نہیں ہو کہ تم کمپلیٹ ہو پون ہو سر پرنام پلیز ہیلپ نی میں ایک بہت ہی سیریس پرابلم میں انڈلج ہوں میں بار بار انفیچویشن کا شکار ہو جاتا ہوں کسی بھی لڑکی سے اس سے مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے لائف پر سے فوکس ہٹ جاتا ہے کسی بھی چیز سے فوکس ہٹ جاتا ہے بس اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں پریشان رہتا ہوں فرسٹریٹ ہو جاتا ہوں مجھے اس ویڈیو کی بہت ضرورت ہے ٹھیک ہے دوست سب سے پہلے ایک بات کلیر کر دوں کہ یہ کوئی بہت انوکی پرابلم نہیں ہے یا آپ کوئی بہت انوکی گلت نہیں ہو یہ نورمل ہے اکثر لڑکوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے ہم انفیچویٹ ہو جاتے ہیں اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اکرشت ہو جاتے ہیں لڑکیوں سے کیونکہ ہمارے شریر کی رچنا اس حساب سے ہوئی ہے تو یہ کوئی گھور پاپ نہیں ہے یہ ایک ایشو ہے جس سے لڑکوں کو ڈیل کرنا پڑتا ہے ایشو سے ڈیل کرنا ہے بھاگنا نہیں بچنا نہیں ختم نہیں کر سکتے ڈیل کرنا ہے بہت دھیان سے سمجھنا جو آپ کو اٹریکشن ہو رہی ہے انفیچویشن ہو رہا ہے اکرشن ہو رہا ہے وہ اس لڑکی سے نہیں ہو رہا اس انسان سے نہیں ہو رہا وہ اس سندر اکرشک شریر سے ہو رہا ہے باڈی سے ہو رہا ہے مجھے ایک بات بتاؤ ایک بار تو ہوا نہیں ہوگا بار بار ہوا ہوگا کبھی ایک سے پھر دوسری سے پھر تیسری سے فرسٹیشن ہوتی ہے جب وہ انسان دور چلے جاتا ہے اپنا نہیں ہو پاتا لیکن وہ بھاو ڈھل جاتا ہے اس کی آئیو کم ہوتی ہے پھر دوسری سے ہو جاتا ہے آپ کے سامنے آ جائے آپ اس سے آکرشت ہو جاتے ہو آپ کا اپنی اندریوں پر بس نہیں رہتا اندریہ بے چین ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہت ہی استھائی چیز ہے تیمپریری چیز ہے اس سے اتنا مدر ہو یہ پرمننٹ نہیں ہے اس بھاو کو بہ جانے دینا ہے اس بھاو کو ایسے دیکھنا ہے کہ یہ ایک بھاو ہے یہ ایک تیمپریری فیز ہے یہ جو فیلنگز آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہیں یہ مومنٹری ہے اس شن کے لیے ہے یہ آپ کے اندر تک نہیں جاری آپ کی آتما تک نہیں جاری اس بات کا احساس کرو ڈرو مت بھاگو مت اور اس کو بہ جانے دو نہ اس لڑکی کو نہ اس فیلنگ کو ایمپورٹنز دو کچھ سے بولو ہاں ٹھیک ہے پسند آگی نا ہوتا رہتا ہے کوئی آج پہلی بار تو ایسا ہوا نہیں ہے آگے بھی ہوگا یہ چیزیں مجھے بھرمیت کرنے کے لیے آتی ہیں آتی رہیں گی مجھے اس کو بھاو نہیں دینا خود کو بولو کہ یہ سندرتہ تو چار دن کا وش ہے کچھ سالوں میں تو ڈھلی جانا ہے اور جتنا میں اس کو دیکھوں گا اگر یہ میرے پاس بھی آ جاتی ہے دیرے دیرے وہ سندرتہ کا مول کم ہو جاتا ہے اکرشن کا مول ختم ہو جاتا ہے انسانیت کا سبحاو کا ویوہار کا مول بڑھ جاتا ہے اور ویوہار سے تو زیادہ آپ کو کچھ مطلب ہی نہیں ہے آج اس کے اس میں سب سے بڑا ایشو پتہ ہے کیا ہے ہمارا آدم سمان کم ہے ہم اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو اس لڑکی کیا کسی بھی لڑکی کے یوگے ہی نہیں سمجھ رہے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بھی اچھی لڑکی ہمیں مل نہیں سکتی اس لئے کوئی اچھی لڑکی دیکھتی ہے ہم اور آگرشت ہوتی ہوتا ہے نا جب کوئی چیز ہمیں نہیں مل سکتی ہمیں لگتا ہے کہ یہ نہیں مل سکتی فرسٹریشن اور بڑھ جاتی جب ہمارے اندر آدم سمان ہوتا ہے کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں قابل ہوں میں صحیح ہوں مجھے ایک اچھا انسان مل جائے گا تو ہم کسی کے بیچے اتنا نہیں بھاگتے تو یہ آپ کی ایک انسیکیوریٹی ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے آپ پر بلیف کرنے کی ضرورت ہے یہ سمیں کریئر کا ہے پڑھائی لکھائی کا ہے جب کریئر بن جائے گا سیٹل ہو جاؤگے انٹیلیکچول بن جاؤگے اپنے آپ کوئی اچھا انسان آپ کو مل جائے گا جس کا سباہ بھی اچھا ہوگا آپ سے کمپیٹیبل بھی ہوگا اور رومانٹک ریلیشنشپ بھی بنے گا لائف لو پورے جیون کا ایک سمبند بنے گا کوئی ایسا تو نہیں کہ آپ جیون پر ڈپرائیوڈ رہنے والے ہیں خود کو اپنی نظروں میں اتنا بڑا بنالو اپنے آپ کو اتنی اہمیت دو کہ لوگ آپ سے اونچے نہ اٹھ پائے برابر رہے آپ ان کا سمبان کرو پر آپ سے اونچے نہ اٹھ پائے ہاں ٹھیک ہے لڑکی ہے سندر ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کوئی کھیڑا مکوڑا ہوں میرے ماتا پتا نے جرم دیا ہے اوپر والے نیپ پرکرتی نے مجھے شریر دیا ہے طاقت دیا ہے میں بھی سندر ہوں کابل ہوں میری بھی اہمیت ہے اس لڑکی کے کھیالوں کو بول دو ہٹ تو کھیال ہے تیری کیا اوقات ہے میرے جیون کے آگے یہ لڑکی کون ہوتی ہے میرے جیون کے آگے کروڑوں کی بھیل میں ایک لڑکی ہے میرا جیون میری کہانی ہے بہت لمبی کہانی ہے ہر پہلو آئے گا ہر پڑاو آئے گا سب کچھ ہوگا سمجھ کے ساتھ ہوگا میں اتنا پاگل نہیں ہوں اتنا کمزور نہیں ہوں مجھے اپنے جیون پر دھیان دینا ہے اپنا جیون جینا ہے اپنے جیون کو بہتر بنانا ہے اور یہ ایک ٹپ میں آپ کو دے رہا ہوں جتنا جس کے پیچھے بھاگو گے اتنا وہ آپ سے آگے بھاگے گا جتنا خود کو اہمیت دوگے اپنے آپ کو سمجھو گے اپنے اندر دیکھو گے اپنی اندر آتما میں جھاکو گے اپنے اوپر نر بھر رہو گے اتنا لوگ آپ کے پاس آئیں گے چاہے وہ دوست ہو کوئی لڑکی ہو کوئی بھی ہو اگر آپ کو اپنے لئے کوئی انسیکیورٹی ہے کہ میں اتنا کابل نہیں ہوں میرے میں یہ کم ہے مجھے اچھا انسان نہیں ملے گا تو اس انسیکیورٹی پر کام کرو فٹنیس کم لگ رہی ہے فٹنیس پر کام کرو پڑھائی لگھائی کم لگ رہی ہے انٹرلیٹ کم لگ رہا ہے اس پر کام کرو اور سب سے ضروری ہے انسان کا خوش رہنا آدم سممان ہونا کانفیڈنس ہونا اس پر کام کرو جتنا خوش رہو گے اندر سے پرسند رہو گے اتنا اچھا دکھو گے پوزیٹیو وائپز آئیں گی لوگ آپ کو پسند کریں گے صرف یہ فیزیکل لکس کچھ نہیں ہوتے جیون میں آگے جا کے آپ کو احساس ہوگا کہ شریر کو لکس کو دیکھنے والے مورخ بہت کم ہوتے ہیں یہ دنیا پارکھی ہے انسان کو پرکتی ہے سمجھتی ہے اور دوستو یہ انفیچویشن اٹریکشن یہ بھاو ہونے کا ایک بہت ہی پرمک کارن ہے آپ کے جیون میں ایک ڈیریکشن نہیں ہے آپ کی اورجہ کو ایک راستہ نہیں مل رہا یہ سب اورجہ ہی تو ہے جو بھی فیلنگز آ رہی ہیں فرسٹیشن ہو رہی ہے یہ انرجی ہی تو ہے آپ کے شریر میں اورجہ نہیں ہوگی مرد پڑے ہوگے تو ایسے بھاو پیدا ہی نہیں ہوں گے ان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہوگی طاقت مطلب اورجہ اپنے لئے ایک ویجن مناو اپنے لئے ایک سپنا مناو میں اپنے آپ کو ایسا دیکھنا چاہتا ہوں پیشن کے ساتھ جیو کہیں لڑکوں کو انفیچویشن بہت زیادہ ہوتا ہے کہیں کو کم ہوتا ہے جس کو بہت زیادہ ہو رہا ہے مطلب آپ کے اندر اورجہ ہے بہت آیت میں ہے بہت ساری ہے آپ بہت آگے جا سکتے ہو اپنے لئے پیشن مناو بڑے راستے چنو لمبے راستے چنو جہاں دن راتے ہی کرنا ہو جس دن آپ کا مند صد گیا اس طرف اس دن کوئی انسان نظر نہیں آئے گا صرف سفلتہ آپ کے گدم چومے گی اور پھر اپنے آپ آپ کے لئے رشتے آئیں گے اپنے آپ کو سمرپت کرو اپنے جیون کے پرتی اپنے ویجن کے پرتی گولز کے پرتی کریئر کے پرتی خود کو بار بار بولو یہ چار پانچ سال بہت ہی مہتفپون ہے اس سمیں میں نے پیشن سے اپنی لائف کو دے دیے اپنے کریئر کو دے دیے پڑائی کو دے دیے تو پورے جیون سکھی رہوں گا پورے جیون کامیاب رہوں گا شادی تو ہوئی جائے رومینس بھی ہوگا پیار بھی ہوگا سب کچھ ہوگا آپ کے جیون میں کسی جیس کی کوئی کمی نہیں رہے گی کمی کا احساس آپ کو جو آج ہو رہا ہے وہ غلط ہے یہ ادوراپن یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو انسیکیورٹی آپ کو ڈر ہے کہ میری کبھی شادی نہیں ہوگی میں کبھی جیون کا وہ پہلو دیکھوں گا ہی نہیں ایسا نہیں ہے دیکھو گے سمیہ کے ساتھ دیکھو گے آج نہیں دیکھنا آج دیکھنا آپ کے لئے صحیح بھی نہیں ہے نہ دائیں دیکھنا نہ بائیں دیکھنا کچھ کر کے دکھانا ہے اپنے لیک ویشن کا چارٹ بنالو مجھے یہ 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 کرنا ہے ارے لڑکی تو بڑی دور کی چیز ہے اپنے ماتا پتا کو سکھ دینا ہے ان کے سپنے پورے کرنے ویسے تو میں انسان ہوں کہتا ہوں اپنے اندر جھاکو اپنے حساب سے جیون جیو لیکن اگر کسی کے لئے پہلے کچھ کرنا ہی ہے تو ماتا پتا کو سکھ دینے کا سوچو نا جب میں قابل بن جاؤں گا کماؤں گا اپنے ماتا پتا کو یہ سکھ دوں گا یہاں لے کر جاؤں گا یہ گفٹ دوں گا اس کو اپنے ویشن میں شامل کرو وہ لڑکی اپنے آپ چلے جائے گی اس فیلنگ کو اس احساس کو پڑو اور سمجھو اس میں گھسو مت اس کے موتاج مت بنو اس کے موتاج بننے کا مطلب ہے آپ اندریوں کے موتاج بن رہے ہو اور آپ کی اندریہ آپ کے من کو بھی موتاج بنا رہی ہے گلام بنا رہی ہے احساس کرو کہ یہ میری اندریوں کی فرسٹیشن ہے سینسز کی فرسٹیشن ہے میری آنکھوں کو وہ لڑکی کی سندرتہ نظر آ رہی ہے میرے کانوں کو اس کی مدھر آواز سنائی دے رہی ہے تمہیں آج اس لڑکی کی اپنے جیون کا نیوارن کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے جیون کو چلانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے تم ادھورے نہیں ہو تم کمپلیٹ ہو پون ہو تم اکیلے رہ کے بھی پورے ہو اچھے ہو سہت مند ہو جب بھی تمہارا من بھہکے خود کو اپنے من سے الگ دیکھو اپنی بدھی سمجھو آتما سمجھو کہ میں میرا من نہیں ہوں من بھٹک رہا ہے مجھے میرا لکشے پتا ہے ایک اچھا انسان مل جائے گا آج اس کے پیچھے بھاگوں گا یہ تو ملے گی نہیں فرسٹریٹ رہوں گا جب دور چلی جائے گی کچھ مہینے ڈپریسٹ بھی رہوں گا کیا فائدہ ہوگا نقصان ہی نقصان ہے ساٹھ سپتر سال کا بھوششے سفر کرے گا میرا جیون میں اور بہت سارے اچھی چیزیں جن میں آپ اپنا من لگا سکتے ہو خود کو خالی بن مت دو خالی سمیں مت دو کلاس میں بیٹھے ہو تو آپ کا لکشے ہے پڑھائی کرنا پڑھائی کیوں کرنا اپنا بھوششے بنانے کے لئے سمجھدار بننے کے لئے دوستوں کے ساتھ مستی مار رہے ہو تو دوستوں کے ساتھ مستی مارنا آپ کا مین موٹیو ہے اس سمیں ان کے ساتھ انجوائی کرنا ہے گھر میں ہو ماتا پتا سے باتچیت کرنی ہے ان کے ساتھ بیٹنا ہے انٹرٹینمنٹ کرنا ہے پڑھائی کرنی ہے اپنے آپ کو بیزی رکھا کرو کھالی مت چھوڑو جتنا کھالی رہو گے نا اس لڑکی کے خیال ستائیں گے پورے دن محنت کر کے تھک کے سو گے کوئی خیال نہیں ستائے گا لیٹتے نیند آ جائے گی اور جب بھی وہ لڑکی سامنے آئے وچلت سا من ہو جائے اپنے من سے بولو چل ہٹ کون ہی ہے کیا ہے یہ میرے آگے میرا پورا کریئر پڑھائے جیون پڑھائے بہت آئیں گی لڑکی ہیں اور مجھے ویسے بھی کسی لڑکی کی سندرتہ سے شادی نہیں کرنی اس کے من سے شادی کرنی پورے جیون اس کا من اس کا سبھاو اس کا ویوار اس کی کمپیٹیبلیٹی کام آنے والی ہے یہ شارعر ایک سکتو چار دن کا ہے اس کے پیچھے بھاگوں گا تو اپنے ہی نقصان کروں گا مجھے اس چکا چوند میں نہیں فسنا اور دوستو اینڈ میں ایک اور بات بول ہوا کیے فیلنگ یہ سوچ یہ من کی اچھا پوری طریقے سے گائب نہیں ہوگی یہ رہی گی یہ نارمل ہے اسی کو ہم نے چینلائز کرنا ہے صحیح رہا پر تھوڑا بیئر بھی کرنا ہے تھوڑی سی فرسٹیشن اور دکھ کو سہنا بھی ہے کوئی بات نہیں سہلو پر اپنی رہا صحیح رکھو جہاں آپ نے جیون میں تھوڑا سا آدھیاتم ڈال لیا ہے دھرم ڈال لیا ایک مقصد ڈال لیا ایک اچھا روٹین ڈال لیا ایک ویژن ڈال لیا خود کے پرتی پیار پریم اور آدم سممان ڈال لیا یہ بھاو آپ کو پریشان نہیں کریں گے thank you and all the best